جہالی کے ساتھ یقین پخزا ہو جائے اللہ کا یقین دل کے اندر بیٹھ جائے یہ مانگنا ہے کسی کی محنت کرنی ہے کسی کے اندر لگنا ہے اور اسی کو مانگنا ہے خدا پاک کی جہالی بڑی ارحم و راہمین ہے بڑی اکرم و اکرمین ہے جب بندہ محنت کرتا ہے خدا پاک سے مانگتا ہے تو اللہ کسی کی محنت کو جائے نہیں فرماتے کسی کے مانگنے کو رکھائی فرما دے اللہ اپنے اس بندے سے بہت خوش ہوتا ہے جو بندہ اس کے سامنے ہاتھ تھیلاتا ہے جو بندہ اس کے سامنے روتا ہے خدا پاک کو اپنے بندے کا رونا بہت پسن ہے اکی رات کے اندر اعلان ہوتا ہے ہے کوئی مانسی مانگنے والا ہے کوئی مفیو طلب کرنے والا ہے کوئی سوال کرنے والا اس رکھ میں اٹھ کر اگر ہم تو آنسو بھارے نہ معلوم خدا نے پاک سے ہاں کس کا آنسو قبول ہو جائے کس کا رونا خدا کو پسن آ جائے اور کس کے مانگنے پر اللہ علیہ اللہ شانو ہدایت دروانے کھوڑ دے اس لئے دن کو محنت کرنی ہے دعوت کے دریئے جو تقریب بتلائی گئی ہے اس تقریب کے ساتھ اور رات کو اٹھ کر مانگنا ہے دعا کے دریئے خوب یہ رہا کر مانگنا ہے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے اپنے آزی بے کسی کو رکھنا ہے یقین کے ساتھ امدیس کے ساتھ مانگنا ہے اللہ معلوم نہیں فرمائے ہدا ہمارا کام آمن کرنا ہے مانگنا ہے خدا پاک کا کام دینا ہے خدا کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے کسی کے مانگنے کو رکھ نہیں فرما دے اور بھئے آدمی اگر توجہ ہی نہ کرے آدمی اس طرح مذہر رخی نہ کرے تو اللہ کی جہاد آلی جہاں رحم اللہ حمین ہے جہاں اکرم الاکرمین ہے راق سمجھ بھی ہے بے نیاز بھی ہے نہ معلوم کون سے جہرے میں جا کر خدا ہمیں پہجھ دے اس لئے میرے عزیز و دو دو ہمارا کام ملتے ہونا خدا پاک کو آننا خدا دے دین اکام کرا خدا کی سبب اور ہمارا کام ہے کررے بھائے کامے آرے پانے میں نئے دیں دے کسی اور کچھ نہیں اکر نئے دیں دے اپنے مہواب پڑائی مہین اپنے بھائے دے اپنے بھائے دیں دے ہمارے موت کو بھائے ہل تک رہا ہے ہر تک رہے نا سبلا بھی ہے ہر انسان لین کے اندر خدا ہوا ہے ہر ایک تی رسی دوسرے کے ہاتھ سے نالوں کا دلی جائے اس کا بلایا ہے وہ آجائے گا نائے میں آجائے رہی میں پیچھے آدمی کنیا سے زبر پر جا جائے گا یوگیا کنگری 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 اپنے پر واپس میں آلے گی آئے کنگری آج بھی دیکھئے یہ سی موٹو ہے اب اگر مجھے پہلے گا سبای کو آرے گا مل گا نہیں تو بھائی خوندے آسو روے گا اور آنوں دنگنا پہنے خوندنگنا پہنے ان کے لئے والا فرانی تو مجھے پر اپنے پہنے پہنے قرآئے گا اپنی اپنی کنگری اپنی بھگنے ہم سب پہا رہا ہے اس کی تیاری کرنے کا یہی وقت ہے جو ہمارے اوپر گزر رہا ہے جو ہمارے اوپر بیپ رہا ہے بس اللہ جل شاید اور ہمیں آخرت کی تیاری کرنے والا بناوے اور اب تک ہماری زندگی جو غفلت کے اندر قرآوا کے اندر اپنے زندگی کی قدر کرنا ہے بلکہ اپنی زندگی کی قدر کرنی ہے یہ زندگی بڑے کانٹے کی زندگی ہے اسی زندگی پر آخرتی کامیابی اور ناکابی کا مدار ہے اللہ ہم سب کو صحیح تمہیں حفی فرما رہے اور موت تک ہمیں اپنے کام میں لگے رہنے والا بنا رہے بھائی کرنا ہے مرنا ہے جب مرنا ہے اس کے لیے کچھ کرنا ہے اور کرنے چلیے اللہ نے ایک آسان سا راستہ دیا ہے اور موت تک چنے کا موقع دیا ہے اللہ بھائی مجھے بھی قبول فرما رہے تمہیں بھی قبول فرما رہے جتنا کریں گے یہاں تھوڑا کریں گے آخرت کے اندر بہت ملے گا دنیا یہ دار العمل ہے یہ عمل کرنے کی جگہ ہے اور آخرت دار الجگہ ہے اگر یہاں مل بھی گیا تو تھوڑا ملے گا اور وقت ہی ملے گا اور آخرت کے اندر یہ ملے گا خوب ملے گا اور ہمیں اسے کہیے ملے گا اس لئے ہمیں محنت کرنی ہے اپنی پاکت کے وقضر ہم مانگیں گے خدا پاکتے اپنی پاکت کے وقضر خدا پاک جب لے گا تو اپنی شان کے وقضر لے گا اللہ نے جتنی نامتے بنائی ہیں یہ سب اپنے بندوئی کے لیے بنائی ہیں ادر بندہ محنت کر کے لیتا ہے تو خدا کا اس پہ اندر کوئی فائدہ نہیں اور بندہ آگر نہیں لیتا اندر کوئی نقصہ نہیں اللہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے موت پر قوم میں لگائے رکھے اخلاص ہمیں نصیب فرمائے اور ایمان پر خاتمہ فرمائے جنت میں داخل ہو جائے بس در مذہی مذہیں اللہ خبور فرمائے بس در دعا کا وقت آگیا ہے سب اوڑات اللہ کی طرف متوجہ ہو دیان کے ساتھ عظمت کے ساتھ دل کے حضوری کے ساتھ اللہ سے مانگیں یقین کے ساتھ مانگیں اللہ پر نظر رکھیں خدا ہے بھاک کی طرف متوجہ ہو اللہ میں محروم نہیں فرمائے در و شریف پر ہے اور اللہ سے مانگیں اللہم صلی على سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد كما صلیدنا وعناء آل إبراهیم انکہ حمید مجید اللہ لا الہ الا اللہ هو الحی القیوم اللہ لا الہ الا اللہ هو الحی القیوم اللہ حمید مجید یا حنان یا منان یا حنان یا منان یا بديع سماوات والأرض یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا حنان 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 ربنا ولا تحمل علينا اصراً كما عملتوا على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا قاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا قاقة لنا به وافرنا واغفر لنا وافرنا واغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لي ولمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات على احياني منهم والاموال اللهم اغفر لهم تفيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبها وما تعخر وما اصرت وما اعلنت اللهم اشرع صفورنا للإسلام اللهم احب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والبسوخ والعصيان اللهم اجعلنا من الله شديد اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اعطنه سلا تقواها وزكها انت خير من ذكا انت وليها ومولاها اللهم انا قلوبنا ونواطينا وجوارحنا بيده لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولينا وهدنا إلى سواء السبيل وهدنا إلى سواء السبيل اللهم اعلنا الحق حقا والزغر اتباع وهدنا الباطل باطلا والزغر اتنابا اللهم ألهمنا مراشد أمورنا واعذنا من شرور نفوسنا يا مقلب القلوب دب قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرق قلوبنا على قادك اللهم لا فعل إلا ما جعلته سهلا وانت بدان الحزن سعلا إذا أشهت لا إله إلا الله العليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بري والسلامة من كل اسم لا تجعلنا زنبا إلا غفرته لا تجعلنا زنبا إلا غفرته ولا رمان إلا فرجت ولا بور إلا كشرته ولا مرض إلا شبعيته ولا بلاء إلا رفاته ولا مسابر إلا بلغته وسلمته وغنمته ولا حاجة إلا قلغة إلا فرجت يا رحم الله دين يا رحم الله دين يا رحم الله دين إليك ربي فهدبنا وفي ألف زنانك ربي فجللنا وفي آي للناس فعظلنا ومن صيء أخلاق فجنبنا وعلى صالح الأخلاق فقومنا وعلى الصراق المستقيم فسدبتنا وعلى الآداء آدائك آداء الإسلام فانصرنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وزجنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأواصلنا ولا توفر علينا وأقنا ولا تحرمنا وامكر لنا ولا تمكر علينا اللهم ارحمنا ولا تصلب علينا من لا يرحمنا اللہم رحمنا بطرق المعصی ابدا ما ابقیتنا ورحمنا ان نتكلب مانا یانینا ورحمنا حسن النظر في ما يوضیك عنا يا حی يا قیوب ورحمت بنا سبيل اصلحنا ناشاننا كله ولا تجلنا الى انفذنا طرف داری فانك ان تجلنا الى انفسنا تجلنا الى ابواف وعورا وزنب وخطیا واننا لا نسق الا جرامت يا ارحم الراحمی اللہم اجعلنا دعاة اليکا الى رسوله اللہم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك حقا اللہم ادنا واهدبنا 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 اللہم جعلنا سامعین مطيعین واولیاء مخلقین ورفقاء مصاحبین اللہم جعل نبينا لنا فرطا وحوظا لنا موردا اللہم احسرنا في زمرتی واستعملنا بزنتی وتوفنا على ملتی واجعلنا من حمدی واجعلنا من رفقاء مع النبيين والصديقين والشوداء والطالحين اللہم انا نسألك ايمانا كاملا ويقينا صادقا وولا طيما وغلقا مستقيما اللہم انا نسألك ايمانا لا يرفد ونعيما لا ينفد ومرابق بنا نبينا محمد صلو اللہ علیه وسلم اللہم انا نسألك لقاك والجنة ونعوذ لکا من غبرك والنار ونعوذ لکا من غبرك والنار ونعوذ لکا من غبرك والنار اللہم انا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول نوامل ونعوذ لکا من جهنم وما قرب إليها من قول نوامل اللہم انا نسألك حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا حبه ولمدك ولا من الذي يملغنا حبك اللہم جعل حبك احطر الشائع إلينا و جعل خشیتنا هو بل شائع اننا وقالنا حاجات دنیا بالشوق لا لقائب من غیر براء مضر ولا فتنہ مضر وقن السیئات ومنطق السیئات يومئن فقدر حمزہ والذک هو البوض نظیب اللہم انا نسلك من الخیل کل عاجل لي وعاجل ما علمنا من وما لم نعلم ورعوذك من الشرق کل عاجل لي وعاجل ما علمنا من وما لم نعلم اللہم انا رسلك من غیر ما اسعالك من نبيک سید